اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی ہیلپ لائن جو ایو بی آئی کی ہے وہ کام نہیں کر رہی یا وہ کام نہیں کرنا چاہتے میں نے خود کال کیا اور کال کر کے دیکھا ہے وہ لائن بیزی کر دیتے ہیں یا بیزی رکھتے ہیں تاکہ ان سے کوئی رابطہ نہ کر سکے میری ظلفی بخاری صاحب سے درخواست ہے کہ ایو بی آئی کے جو لوگ ہیں جو بزرگ ہیں ان کے لئے بڑا تکلیف تھے مرل ہے بعض وقت ان کوئی کوئیسٹن پوچھنا ہوتا ہے تو اس کا جواب نہیں ملتا بعض وقت ان کے کارڈ ایکسپائر ہونے پہ آئے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کارڈ مہین میں ایکسپائر ہو جانے ہیں اس کو کیسے رینیو کروا سکے ہم ان کو بتا بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ ہیلپ لائن والے جواب نہیں دیتے فون والے جواب نہیں دے رہے میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ایسے کریں ایک پورٹل بنا دیں ای میل کا سسٹم کر دیں اور فورٹی ایٹ آورز یا سیونٹی ٹو آورز کر لیں جی کہ اندر ای میل کا جواب آنا چاہیے اس پورٹل کے پر میں اپنے ای میل ڈالوں اور مجھے اس کا جواب آنا چاہیے اور اس کے جواب سے وہ ایسا ہو کہ دوسرے بندے پر اس کو ایکسیس کر سکے دیکھ سکے تو بہت سو کے مسئلے ایسے حل ہو جائیں گے جب وہ اس پورٹل پر دیکھیں گے کہ یہ اچھے اس پندے کا سوال تھا یہ اس کا سوال تھا اس کا یہ جواب دیا انہوں نے تو میرا مسئلہ بھی ایسے حل ہو جائے گا یہ کم از کم ای میل کا ہی جواب دے دیں اور ایسا کوئی سسٹم بنائیں جسے آپ بھی چیک کر سکے آپ کی حکمرانے بھی چیک کر سکے کہ کیا ہو رہا ہے اب آپ کے ای میل کے جی بڑا پریشر ہے تو سر یہ یو فون یہ ٹیلی نوور یہ والد والے ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے نا لیکن ان کو کال کریں یہ جواب دیتے ہیں بینکس کو کال کریں وہ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ہمارا پیسہ ہوتا ہے اس لیے وہ کسٹمر کو عزت دیتے ہیں کسٹمر فسٹ کی پالیسی ہے آپ کے پاس غریبوں کا پیسہ ہے اور کوئی جواب نہیں ہے کوئی شنسوائی نہیں ہے رحم کریں شکریہ